اسلام علیکم ماریہ پروین اور ملکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم این جی ون ون کا لیکچر نمبر ایٹ نائن اور ٹین کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کافی ٹائم سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی اور کافی سٹورنٹس تھے جو وہ پرشان بھی تھے کہ میں سارے لیکچر جوہاں وہ کور کرواؤں گی بھی یا نہیں اور کچھ سٹورنٹس روز پوچھتے تھے کہ آپ ویڈیوز کب تک اپلوڈ کریں گی کب تک اپلوڈ کریں گی تو میں اسی ویک کے اندر اندر انشاءاللہ میٹ ٹائم کا جو اس لبس ہے وہ آپ لوگوں کو کور کروا دوں گی آپ لوگوں نے بلکل بھی برشان نہیں ہونا چھے گائز یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو میں نوٹس بناتی تھی اور اسپیشل جو ہے اس کو ہائی لیٹ کر کے آپ کو سمجھائے کرتی تھی اب جو کہ ٹائم کم ہے میرے پاس بھی اور آپ کے بھی میٹ ٹائم گرانڈ کوئیز جو ہے وہ قریب ہے اس لیے میں جتنا جلدی ہو سکے گا اس کو کور کرواؤں گی اور پہلے کی طرح نوٹس تو ہی بنا سکوں گی لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ویسے ہی سمجھاؤں تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بینہ اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو لیکچر نمبر ایٹ ہمارے پاس کس ٹاپک پہ ہے ورلڈ فارمیشن پہ ورلڈ فارمیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ کیسے بنایا ہے اور اس ورڈ کو کیسے اس کی فارم کیا گیا یہ ورڈ کہاں سے آیا اور کیسے بنایا گیا اس کی پریفکس کیا ہے سفکس کیا ہے اور اس لیکچر میں آپ لوگ کیا پڑھیں گے پریفکس کا پڑھیں گے سفکس کا پڑھیں گے سٹم وغیرہ ورڈ جو ہیں سنو نیم انٹو نیم یہ سب پڑھیں گے ویسے تو یہ سارے ٹاپکس جو ہیں آپ لوگوں نے پچھلے لیکچرز میں کی ہوئے میں نے کروائے تھے لیکن یہاں پہ ان کی پریکٹس وغیرہ گین کریں گے سب سے پہلے کیا ہے پریفکس پریفکس کیا ہوتا ہے جو ورڈ کے سٹارٹ میں جو ہم یوز کرتے ہیں جیسا کہ کوئی بھی ورڈ ہو گیا فارزیمپل ہم لے لیتے ہیں ڈسکاؤنٹ تو کاؤنٹ کے سٹارٹ میں ہم نے کیا یوز کیا ہمارے پاس پریفکس ہے تو ویسے تو یہ آپ لوگوں نے پڑھے گئے لیکن پھر بھی میں اگین جو آپ کو تھوڑا پر اس کے باوٹ جو ہے وہ روائز کروا دیتی ہوں تو پریفکس کاؤنٹ کے سٹارٹ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سٹائم کیا ہوتا ہے جو ورڈ کی اریجنل فارم ہوتی ہے یا جو اس کی بیسک فارم ہوتی ہے ورڈ کی اس کو کیا کہتے ہیں سٹائم کہتے ہیں پریفکس کیا ہوگا جو اس ٹائم کے پہلے یوز کریں گے مطلب ڈیال ورڈ جو ہوتا ہے اریجنل اس کی فارم ہوتی ہے اس کے پہلے جو یوز کریں گے وہ کیا ہوگا پریفکس اور اس ورڈ کے بعد میں جو ہم کوئی بھی جو ہے سفکس یوز کریں گے بعد میں کوئی ورڈ ہم ایڈ کریں گے تو وہ کیا ہوگا ہمارے پاس سفکس ہوگا فار اگزمپل اگر ہم کاؤنٹ کے ساتھ ایبل ایڈ کرتے ہیں ایبل کیا ہے ہمارے پاس یہاں پر سفکس ہے تو گاوٹ ٹیبل کیا ہوگا ہمارے پاس ایک سفکس ہوگا جس میں ہم نے ایبل ایڈ کیا ہے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے نہیں کیا دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 24 ورڈ ایڈیشنل ورڈ ایڈ کیے ہیں کس میں تو یہاں پہ انہوں نے سفکس بھی ایڈ کییں اور PREFIX بھی ایڈ کیے ہیں جیسے ہمارے پاس کیا ہے اس کا اور ساتھ میں ان کے میننگ دیا ہوئے ہیں کہ کون سے پریفکس کا کیا مطلب بن سکتا ہے جو موسٹلی پریفکس ہے ان کا مطلب تو نو یا مطلب ڈس اگری فارم مطلب ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب بارا دیس اگری یا نو ایسا ہی مطلب بنا رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ان ہے تو اس کا مطلب میننگ کیا ہے ہم اپنے روپس نوٹ ہے اس کے بعد نان ہے تو وہ بھی ہمارے پاس مطلب کیا بن رہے ہیں نوت مطلب مطلب جیسے نا کر رہے ہیں ہم کسی چیز کو نا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں تو یہ نان انڈس ان اور ایل آ جتنمی word start میں ایڈ ہو رہے ہیں نا یہ کیا ہیں ان کا مطلب کیا بنتا ہے نو مطلب دست اگری کر رہے ہیں کسی چیز کو جیسے ساتھ انہوں نے اگزامپلز دی ہوئی ہیں ان کے انہوں نے انہاپی دیا haud ان کے انہوں نے لیونگ دیا واہ مطلب جو زندہ نہیں ہوتے جو خوش نہیں ہوتے اسی طرح باقی بھی illegal irrational دیا ہوا ہے تو یہ اب کس چیز کا شو کر رہے ہیں مطلب نارٹ کو شو کر رہے ہیں لو کو اور اس کے بعد انہوں نے پری دیا پری کیا ہوتا ہے before مطلب پہلے اور اس کے بعد پوسٹ ہوتا ہے after مطلب بعد میں جو بات کی گئی ہو اس کے بعد انٹی کا مطلب بھی opposite کچھ ہوتا ہے مطلب opposite کچھ بات ہو رہی ہے اور اس کے بعد پرو کا مطلب فیور کرنا ہے کسی بات کی فیور کرنا جیسے یہاں پہ پرو وار اس کا کیا مطلب امر پاس ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کیا دیا ہے last پہ انٹر دیا ہوا انٹر موصلی طور پر کسی لیے use ہوتا ہے between کو شو کرنے کے لیے مطلب کسی چیز کے درمیان میں یہ بات ہو گئی ہے تو اسی طرح یہ سارے آپ نے prefix دیکھ لینے اور ان کے مننگز بھی دیکھ لینے ہیں کیونکہ یہ آگے چل کے use ہوں گے اور آپ کے مسی کیوز میں prefix لازمی طور پر ان میں سے دو یا تین مسی کیوز ضرور آتے ہیں تو گرینڈ کے اس کی بھی آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پرپیشن رکھنی ہے جو جو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی آپ لوگوں نے نوٹ کرتے جانا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا دیا defining words with prefix کہ ہم نے words کو کیا کرنا ہے define کرنا ہے اگر یہاں پہ انہوں نے words دیا ہیں تو یہ اب آپ لوگوں نے define کر لینا ہے جو word ہے اس کا meaning دیکھ کے آپ لوگوں نے اس sentence کو کیا کرنا ہے define کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج میں نے تین lecture کروانے ہے اس لئے میں یہاں پہ آپ کو زیادہ details سے سمجھا نہیں سکتی مطلب examples وغیرہ ساری نہیں کروا سکتی میں صرف آپ کو main main چیز اور main main concepts جو ہیں وہ clear کرواؤں گی باقی آپ لوگوں نے خود کوشش کرنا ہے اور جو examples وغیرہ ان کو خود solve کرنا ہے تو اس کے بعد next انہوں نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہم مزید prefix دیکھ لیتے ہیں ان کے meanings وغیرہ دیکھ لیتے ہیں ان کو کیسے change کرنا ہے تو فرسٹ انہوں نے کیا دیا ہے کہ prefix میں negative size, location, time and order and number تو ان سب کے انہوں نے detail دیئی ہے یہ آپ کا کام آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے یاد کر لینا ہے کہ اس کا size کیونسہ بن رہا ہے اور location کے لیے سے کون سے word use ہوں گے time and order کے لیے کون سے prefix use ہوں گے اور یہ جتنے بھی آپ کو words یہاں پہ دیئے گیا یہ کیا ہے آپ لوگوں کے prefix ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لینا ہے اور یہ identification کے لیے بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ time and order کے لیے کون سے prefix use ہوتے ہیں اور number کے لیے کون سے prefix use ہوتے ہیں size کے لیے کون سے use ہوتے ہیں اس طرح یہ آپ کے امسیکیوز میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ نے اس کو بھی اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا ہے نیکٹیو اور پوزیٹیو پریفکس کون سے ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تو نیکٹیو میں جو پریفکس ہیں وہ تو موسیلی وہی ہیں جو نو اور نارڈ کو مطلب دس اگری کسی چیز سے کر رہے ہیں وہ کون سے نیکٹیو میں آ جائیں گے اور جو کسی چیز کو اگری کر رہے ہیں یا کچھ اچھا رسپونس آ رہا جس میں وہ کون سے ہوں گے ہمارے پاس پوزیٹیو پریفکس ہوں گے یہاں پہ انہوں نے دیئے ہوئے آپ نے یہ ورز جو ہیں یہ بھی یاد کر لینا ہے اس کے بعد سائز والے بھی دیئے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کا اگر آپ نے سائز شو کرنا ہے مطلب بھی یہ اثمال ہے لٹل آج اور ایکوائلٹی کو بھی شو کرنا ہے تو یہ ورز بھی یہاں پہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ لوگ جب ورز کو ریڈ کریں گے مطلب پریفکس کو ریڈ کریں گے تو ساتھ ہی انہوں نے مننگز دیئے ہوئے ہیں آپ لوگ جیسے اس کا مننگ پڑھتے ہو آپ لوگ کو سمجھ جا جائے گی کہ اس کا کیا مطلب بنا رہا ہے تو یہ آپ لوگ انہوں جسٹ یاد کر لینا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کون سے پریفکس آ رہا ہے لوکیشن کے لیے جو یوز ہوتے ہیں وہ پریفکس آ رہا ہے اب انٹر کے لیے مطلب کسی چیز کے درمیان کسی چیز کو شو کرنا ہوتا تو وہ ہم کسی چیز کو شو کریں گے انٹر یوز کریں گے سپر یوز کریں گے مطلب اوڑ کسی چیز کے اوڑ یوز مطلب بتانا ہو تو ہم کیا کریں گے سپر کا یوز کریں گے اسی طرح باقی بھی جو پریفکس آر یہ دئیے گئے ہیں یہ کسی لیے یوز ہوتے ہیں لوکیشن کو شو کرنے کے لیے اس کے بعد نیکس کون سے پریفکس دئیے گئے ہیں جو time and order کو show کرتے ہیں مطلب time کو show کرتے ہیں کسی بھی وقت کو جہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ یہ پہلے ہوا کام یہ بعد میں کام ہوا تھا تو اس کو show کرنے کے لیے جو prefix use ہوتے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے دیئے ہیں جیسے entry, pre, prime, post, retro اور یہ ورز کون سے ہیں یہ مطلب کسی کام کو پہلے یا بعد میں یا درمیان میں کچھ بھی show کرنے کے لیے use کیے جاتے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی prefix دیں گے ان کے مننگ لازمی طور پر دیکھ لیجئے گا اس سے آپ کو کافی حد تک clear ہو جائے گا اور آپ کو یہ زیادہ یاد رہیں گے کہ یہ کون سا جو prefix ہے کس چیز کے لیے یا کس جگہ پہ use کیا جائے گا تو آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد again جو ہے کون سے prefix آرے ہیں numbers کو show کرنے کے لیے تو وہ بھی انہوں نے یہاں پہ آپ کو mention کر دی ہیں جیسے semi, mono, buy, try buy کا مطلب دو ہو گیا, try کا تین ہو گیا ag record, penta یہ سارے آپ کو hexa جتنے بھی یہ دیئے گیا یہ آپ کو numbering دی گیا مطلب ایک کو show کرنا ہو دو تین کو جتنا بھی show کرنا ہو آپ لوگ ان کو use کر سکتے ہیں اور ساتھ میں exampleز بھی دی گئی ہیں دیکھیں semi, semi مطلب semi circle مطلب half circle mono, اب monochromatic مطلب ایک جو ہے chromatic ہے اس کے بعد bite دو ہو گیا تو binary ہو گیا اور اس طرح یہ سارے آپ کو دیئے گیا آپ لوگ ان کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ایک exercise دی گئی ہے ایکسرسائز بے وہ کیا کہہ رہے ہیں create the following sentences and underline all the prefix تو آپ نے prefix کو underline کرنا ہے اور I hope کہ اب تک آپ کوئی پتہ چالی گیا ہوگا prefix ہوتے کیا ہیں جو words کے start میں ہم لوگ use کرتے ہیں یا ہم طب stem کے start میں use کرتے ہیں اور وہ آپ لوگ I hope easily جو ہے یہاں پہ underline کر سکتے ہو تو first آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں first میں inexpensive جو ہے یہ مرپس کیا ہے in جو word use ہو رہا یہاں پہ prefix ہے اسی طرح second میں جو ہے unmagnetized جو ہے and un جو use ہو رہا ہے یہاں پہ یہ مرپس کیا ہے prefix ہے اسی طرح جو next ہمارے پاس ہے یہاں پہ binary جو ڈیجٹس ہیں binary number جو مطلب بی آئی use ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے prefix ہے اس کے بعد third میں ہی again hexadexable use ہو رہا ہے تو hexa جو ہے یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے prefix ہے اسی طرح اگر آپ نے اوپر سارے locations کے لیے یا size کے لیے numbers کے لیے جتنے سارے پڑھیں ہوں گے prefix تو آپ لوگ اس کو بہت easily solve کر سکتے ہو اس کے بعد third exercise third exercise میں بھی again وہی ہے آپ نے اس size کے حساب سے سارے prefix بتانے ہیں اور وہ بھی آپ again اگر وہی ہی ساری چیزیں اگر آپ یاد کر لیتے ہیں سارے prefix کو یاد کر لیتے ہیں تو آپ لوگ اس میں سے بھی ویسے ہی find کر سکتے ہیں اس کے بعد exercise 4 میں انہوں نے کہا ہے read the following paragraph and underline the prefix یہاں پہ بھی آپ نے کہا کرنا ہے underline کر لینا ہے prefix کو تو یہ آپ اس کو paragraph کو جو ہے ایک دو بار heat کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو اس میں سے prefix مل رہے ہیں ان کو underline کر لیتے ہیں اور ان کی identification بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد exercise number 5 دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں review of suffix suffix دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے کیا کرنا ہے underline کرنا ہے suffix کو تو suffix کون سے ہوتے ہیں جو words کے end پہ ہم لوگ use کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو start میں example دے دی تھی count table کی تو count table جو گنا جا سکے count کیا جا سکے تو جو able تھا last بھی ہم نے add کیا تھا یہ کیا تھا ہمارے پاس suffix تھا تو یہاں پہ بھی آپ نے words جو ہیں ان کو read کر لینا ہے اور ان کو underline کر لینا ہے کنم سے کون سے جو ہیں وہ suffix ہیں اس کے بعد synonyms آ گیا synonyms کیا ہوتے ہیں کہ جو same meaning رکھتے ہوں مطلب words جو ہیں ان کے same مطلب ہوتے ہیں for example یہاں پہ ہے big large مطلب big large بہت بڑا huge اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بہت بڑا اسی طرح یہ سارے words کیا ہیں ہمارے پاس synonyms ہیں synonyms کیا ہوتے ہیں جن کے same meanings ہوتے ہیں مطلب سیم مطلب دیتے ہیں ہمیں تو یہاں پہ ایسا synonyms بھی ہوتے ہیں جو ہم ایک ہی جگہ پہ مطلب ان دو تین words جو ہیں synonyms جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں اور سم ٹائم ان کے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ meanings تو سیم دے رہے ہیں لیکن ہم اس sentence میں وہی ایک ہی word use کر سکیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیوں کیوں کہ انہیں کہ دونوں کا مطلب کیا بان رہا ہے سیم بن رہا ہے اور نیچے یہ جو second characteristics میں کیا دیا ہوا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو synonyms ہوتے ہیں یہاں پہ مطلب ان کا جو meaning ہے وہ تو سیم ہے لیکن وہ جو ہے different جو ہے یہاں پہ sense دے رہے ہیں اگر ہم سنٹینس میں use کرتے ہیں تو وہ میں different sense دیں گے جاتا کہ انہوں نے example دیو blame and denounce کی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے الزام لگانا blame کرنا لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سنٹینس میں تو blame use کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی اور سنٹینس ہم بنا رہے ہوں تو وہاں پہ ہم جو ہے denounce اس کو use نہیں کر سکتے تو آپ یہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ synonyms کی characteristics ہیں تو یہ آپ لوگوں نے بس ان کے main point یہ mind میں رکھ لینا ہے کہ اس کے دو مطلب meaning ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ جو ہے ایک ہی جگہ پہ مطلب different words جو ہیں یہ synonyms جو ہیں یہ use ہو سکتے ہیں اور places ان پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سیم جو ہیں سنس نہیں دیتے ہمیں اس کے بعد نیچے انہوں نے ہمیں کیا کیا کہ options تھی ہیں اور ان میں سے ہم نے کیا کرنا ہے چوز کرنا ہے کہ کون سے جو ہیں اس کے correct answers ہیں اس کے بعد نیکس بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کے جو ہیں synonyms یا same جو meaning بن رہے ہیں ان words کو چوز کریں تو فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ Admonish the child کے بچے کو نصیت کریں تو فرسٹ آپشن کیا ہے dress سیکن کیا ہے teach praise warn warn ہوتا ہے دھمکی دینا جیسے warn کرنا teach ہوتا ہے پڑھانا praise ہوتا ہے تعریف کرنا dress ہوتا ہے dressing لباس کی بات ہو رہی ہے Admonish اس کا ابنیر کون سا مطلب کنیم اس کا کون سا بن رہا بی teach مطلب پڑھانا یا warn کرنا ورن کرنا اس کا مطلب ہو سکتا ہے پھر teach کرنا اس طرح آپ لوگ نے دیکھ لینے اگر آپ کو کسی ورل کا مننگ نہیں آتا آپ گوگل پر دسکرپشن پہ لگویٹنگ انفارمیشن پہ اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس لسن میں کچھ ایکسرسائزز کو سول کریں گے اس سے ریڈنگ سکیل امپروو ہوگی یہاں پہ 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 ریڈ نہیں کر رہی بلکہ ایکسرسائز کی طرف چلتی ہوں پہ 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 دی سیجل سیجل لگو پہ سیکھن آپ آش پہ ڈیو دی آش بیسی ہ üst اپ .... پہ پی 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 اگر آپ کے جانور مطابع ک원ٹ بنوش میں واقعا будنگی ہے opera after 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 ڈیوائیسیز کا ذکر کیا گیا ہے اور فور اپشن میں بھی ہارڈوئر کمپونرز کا ذکر کیا گیا ہے تو اس لیے آت سے سیکنڈ اور فور اپشن جو ہے اس کا مین آئیڈیا ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو پیسی جرس کو ریڈ کرنا اس کے بعد اس میں سے ٹرو فالس بتانے ہیں مطلب کون اس سٹیٹمنٹ جو ہے اس پیراگراف میں دی گئی ہے اور کون سی وہاں پر ٹرو ہے تو اس کے لیے آپ کو پیراگراف ایک بار ریڈ کر کے سمجھنا پڑے کے جب آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو ہے اس کے بعد کونٹیکسٹور ریفرنس دیا گیا ہے ہم نے ریفرنس دینا ہے کہ یہ سنٹینس جو ہے میں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے تو فرس جو ہے ویچار ٹرم ڈیٹا اب یہ پیراگراف نمبر ون سے دیا گیا ہے تو آپ جب پیراگراف نمبر ون ریڈ کریں گے تو جہاں پہ آپ کو ویچار ٹرم ڈیٹا یہ ورڈ آپ کو نظر آئے گا سنٹینس نظر آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں کیا چیز جو ہے ریفر کی جا رہی ہے اور میں یہاں پہ آپ کو کسی ایک سنٹینس کا جو ہے وہ ریفرنس دکھاو بھی دیتی ہوں آپ نے کیسے گیٹ کرنا ہے کہ یہ جو ورڈ ہمیں ہے یہ کیا ریفر کر رہا ہے مطلب کیا بتانا اس میں بتایا جا رہا ہے تو اس کے لئے پیراگراف نمبر ون دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سیکنڈ رو میں دیکھیں تو یہاں پہ رہاں نے دیا ہوا ہے کہ that specially prepared pieces of information which are termed as data اب وہاں پہ رہاں نے کیا منشن کیا تھا which are termed as data تو اب یہاں پہ پیچھے آپ اگر سنٹینس پورا ریڈ کریں تو وہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں pieces of information مطلب جو information ہے اس کے لئے جو ہے الیکٹروننگ کے لئے جو ہے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کمپیوٹرز تو آپ نے یہاں پہ کہہ لینا ہے pieces of information مطلب جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں termed as data جو pieces of information ہوتی ہے اس کا جو ہے یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اسے یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کیا term دیا جاتا ہے data کے حساب سے کہ اسے data کہا جاتا ہے تو اسی طرح next جو ہے اور moving them یہ بھی پیراگراف نمبر ون سے لیا گیا ہے تو یہاں پہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ them مطلب یہ them کس چیز کی بات کی گئی ہے تو یہ بھی آپ نے وہاں سے دیکھ کے اس کو sentence کو جو ہے وہ complete کر لینا ہے اسی طرح باقی سارے sentence کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے جو words bold ہوئے ہیں ان words پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ words جو ہے کس حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے اور میں نے اسی لئے یہاں پہ آپ کو ایک example بھی دیئے دیا ہے کہ آپ کو idea ہو جائے کہ کیسے آپ نے یہ sentence جو ہے یہ find کرنا اور کیسے اس کا جو ہے reference اس کا دینا ہے اس کے بعد 5 ہے understanding words یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے again جو ہے text پہ جانا ہے اور اس میں سے یہ words جو ہیں ان کے synonym find کرنے ہیں تو اکال کا یہاں پہ first paragraph میں دیا گیا ہے اس کے بعد second سارے جو ہیں paragraph mention کیے گئے ہیں کہ یہ words جو ہیں یہ کون سے paragraph سے لئے گئے ہیں اور اس کا جو ہے synonym کون سے paragraph میں ہے تو یہ آپ نے paragraph اچھے سے read کرنے ہیں اور اس میں ان words کے synonym find کر لینے ہیں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کیا find کرنے ہیں antonyms find کرنے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ paragraph جو ہے read کر کے وہاں سے words جو ہے وہ choose کر لیجئے گا جو اس کے antonyms بن رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں آپ کو اس لئے یہ جو one by one سارے جو ہیں solve کر کے نہیں دے رہی کیونکہ اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور آپ کو خود جو ہے اس سے practice کرنے کا موقع ملے گا میں آپ کو just idea دے رہی ہوں باقی جو ہے اس کو آپ نے خود solve کرنا خود جو ہے ان کے words جو ہیں synonym and antonyms مغیرہ سارے جو ہیں یہ خود solve کرنے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ آپ کیا کریں یہاں پہ جو ہیں ان کو یہاں پہ یو اس fill in the blanks میں جو ہے put کرنا ہے ہم نے تو فرسٹ ہمارے پاس ہے computer is limited in its ability by the imagination imaginable imaginative and imaginary تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو sentence complete کرنے کے لیے یہاں پہ کون سا word جو ہے appropriate ہے computer is limited in its ability by the imagination of man تو یہاں پہ یہ جو ہے word appropriate بن رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ میں ہے some people are good at inventing imaginative stories یا پھر imaginative stories یہاں پہ یہ correct بن رہے ہیں اور اس کے بعد جو تھرڈ option ہے اس میں کیا ہے it is practically impossible to imagine the speed at which a computer calculates number اب یہاں پہ آپ گھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی کہ کون سا مطلب جو ہے word جو ہے اس کے لیے appropriate ہے تو آپ کس جیز پہ focus کیا کریں اس کے urdu sentence پہ دیکھا کریں کہ گر ہم یہ word یہاں پہ پہ کریں تو urdu میں اس کا کہا گیا ہے کہ یہ پریکٹیکل پریکٹیکلی بہت impossible ہے imagine کرنا کہ کمپیوٹر کی جو کس سپیڈ سے جو ہے numbers اگر یہاں پہ ہم imagination یا کچھ اور words لگائیں تو یہ جو ہے sentence appropriate meaning ہمیں نہیں دیتا اس لئے آپ یہاں پہ sentence کو urdu میں بھی read کر لیا کریں آپ کو کافی اتک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ کون سا word جو ہے وہ use ہوگا اس کے بعد سیکنڈ میں انہوں نے words دیئے ہیں addition add additional addictive تو many terminals can be added can be کے ساتھ کون سا form use ہوتی ہے ثرد form use ہوتی ہے تو یہاں پہ کون سا word use ہوگا added use ہوگا اور سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو dash and subtraction تو subtraction کے ساتھ کون سا word use ہوگا addition کیونکہ اس کے ساتھ tiion use ہوگا addition and subtraction is to basic mathematical operations اس کے بعد third ہے when buying a system there is often no additional charges for the no additional charge for the programs تو یہاں پہ کون word use ہوگا additional اس طرح باقی بھی انہوں نے یہاں پہ words دیئے ہیں آپ نے ان کو one by one put دیکھ لینا کی کون سا ور appropri اس لیے اور اس کی practice بھی کر لی نی اس کے بعد 7 میں انہوں نے کہا content review کرنا اور اس میں blanks کرنی ہے اور نیچے کیا دیا گیا system components and parts hardware پہ کون parts use ہوتے ہیں اور peripheral devices میں کون سی ہوتے ہیں اور others جو باقی جو ہیں تو یہاں پہ ہارڈ ویر میں میں usb ہو گیا card reader ہو گیا card usb card ہو گیا یہ سارے جو ہیں یہ کس میں آتے ہیں peripheral devices میں اس کے بعد other میں ڈسک آگیا اس کے بعد جو بھی وہاں پہ آپ کو devices دی گئی یعنی یہ سائی آپ نے پیراغراف سے ریٹ کر لینی ہے اور ان کو یہاں پہ رائٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ کہ کہ ہم ایڈیا سے زیادہ ایڈیا ہوتا ہے ہر پیراغراف میں ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جو باقی آئیڈیا سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور یہ میں آپ کو سیکھ فور فائو لیکچر میں بھی آپ کو کلیر کر لینا اور اس میں آپ نے دیکھ رہا ہے کہ مین آئیڈیا کہاں پہ دیا گیا سم ٹائم پیراغراف کے سٹارٹ میں بھی ہو جاتا اور کبھی کبھی میڈ میں آ جاتا اس کے لیے پیراغراف کو اچھے سی ریڈ کرنا جو آپ کے مائن میں آئیڈیا آرہا ہوگا کہ پیراغراف ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جارہ ہے مطلب آتھر آپ کو یہ کہ رہے تو وہ کیا ہوگا اس کا مین آئیڈیا ہوگا اس کے لیے اپنے کی ورز پر فوکس کرنا ہے مین چیزیں کون سی مین کنسرپ کیا دیا جا رہا تو جو کنسرپ آپ کے مائن میں آئی گا اس کا مین آئیڈیا ہوگا تو یہاں پہ سارے پیراغراف یہ آپ دیئے گئے آپ نے ریٹ کر لینا اور مین آئیڈیا جو فائن کر لینا تو میں یہاں پہ آپ کو کروار رہی اس کے بعد نیکس لیکچر کی طرف چلتے ہیں میرا فوکس کیا ہے آپ کو پاس میری پاس بہت کم دوسرا یہ تین وں لیکچر جو یہ ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان تین وں میں جس ایکسر سائز دی گئی ہیں وہ آپ کو بس مین آئیڈیا میں دیتی جارہی آپ لوگ کرتے جائیے گا لیکچر نمبر ٹین ریڈنگ ورلڈ فارم جیسے آپ پرگرامنگ ہوتی ہے اس میں ڈیٹا پروسسس ہوتی ہے اس ساری ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے اس میں کیا فنکشن ہوتے ہیں کیا کچھ ہوتے ہیں اس کا نام کیا ہوتے ہیں اس کی کسی ٹائپس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بتائی گئی ہیں تو آپ پیراغراف اچھے تین دیتا ہے نئی چیز دی رہا ہوتا ہے نئی میسیج دی رہا ہوتا ہے مین آئیڈیا ہوتا ہے پیراغراف ریڈ کریں آئیڈیا ہوتا ہوتا ہمارا مین آئیڈیا ہوتا آپ پیر چار آپ افشن دی ہیں نیچے آپ آنسر لکھے ہیں پہلے پیراغراف ریڈ کریں اس کے بعد اس کو ٹرائے کریں اس کا آنسر خود آپ دیکھیں کس کا مین آئیڈیا بن رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کون سا آنسر دیا ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے تھرڈ آفشن دیا ہوئی ہے یہاں کیسے آنسر آیا ہے اس کے بعد پیسج کا آگیا اس کو ریڈ کرنا اور true false کرنا ہے یہ ہم لوگ پہلے بھی lecture number 8 میں بھی کر چکے تھے اور اگین وہ یہ یہ ہے انہوں نے true false دیا ہوئے ہیں ان کو بھی کسے solve کرنا ہے پیراگراف کو ریڈ کرنا ہے اور اس کے بعد چیز میں نے کہا کہا locating information اس کا بھی دیکھ چکی ہی اس کو تو اس لئے بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا پیراغراف کو ریڈ کرنا پڑے گا تو میں اگین اور اگین بار بار یہی آپ کو کہہ جارہی ہوں کہ پیراغراف کو اٹلیس دو یا تین بار پڑھ لیجئے گا کیونکہ جب آپ ایک بار پیراغراف کو اچھے سے سمجھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس پیراغراف میں بات کیے گی تھی تو اس میں بھی آپ ننجسٹ اتنے ہی بتانا ہے کہ یہ پیراغراف کہاں سے لیا گیا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ایک بات بتاتی چلوں یہ تینوں لیکچز میں آپ کو بس پریکٹس ہی کروائی جا رہی ہے آپ نے اس کو پھر بھی اچھے سے کر لینا ہے اور اس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ کو اگزامز میں پیراغراف دے گا یا کچھ بھی وہ کہتا ہے کہ آپ اس کا آئیڈیا سرچ کریں تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا یہاں پہ پریکٹس جب آپ نے کی ہوگی تو باقی اس میں سے ہم سیکیوز بہت کم حد تک آتے ہیں آپ بھی سکتے ہیں وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ مین آئیڈیا کیا ہوتا ہے اس کو کیسے ہم لوگ فائن کر سکتے ہیں اور نیچے تین چار سٹیٹمنٹس دے سکتے ہیں جب آپ نے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کیسے اس کو فائن کرتے ہیں تو آپ لوگ ایسی لی اس میں سے آپشن دیکھ سکتے ہیں کون سا کریکٹ ہے اس کے بعد اگین وہ ریفرنس والا آگیا ہے آپ نے ورڈز پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ ورڈ ہے کس پیراغراف سے لیا گیا ساتھ میں انہوں نے لائن نمبر منشن کر دیا ہے کہ اس لائن سے لیا گیا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ ورڈ ہمیں کیا انفرمیشن دے رہا ہے کیا ریفرنس کر رہا ہے کس چیز کو ریفر کر رہا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو لیکشن نمبر نائن کے ٹین میں نائن میں آئی تنگ سو کروایا تھا آپ نے اس میں دیکھ لینا ہے کہ میں نے جب آپ کو وہاں پہ سمجھایا تھا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے کیسے جو ہے پیراغراف میں سے ورڈ کو جو ریفر کرنا ہے مطلب ریفرنس دینا ہے ان کا اور نیچے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے آپ کو ساتھ ساتھ آنسٹ بھی دیئے ہوئے ہیں which can be executed تو یہاں پہ کیا ہے which کس چیز کو ریفر کر رہا ہے instructions کو ریفر کر رہا ہے کہ instruction جو ہے وہ execute کی جا سکتی ہے process کی جا سکتی ہے اس کے بعد نیچے جو ہے as it is often noun اب یہ مطلب یہاں پہ کس چیز کی بات کی گئی تھی it کس کیلئے use کیا گیا تھا general purpose computer کے لئے تو اس طرح آپ نے یہ سارے بھی دیکھ لینے ہیں اس کے بعد 5 میں understanding words again وہی انہوں نے کہا ہے کہ سننیمہ find کریں اس کے بھی آپ نے answer دینے ہیں تو یہ بالکل same to same lecture number 9 کی طرح ہے تو آپ نے اس کو جو ہے prepare کر لینا ہے اس کے بعد next بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے ہی جاتھے وہاں پہ imagine اور addition والے مطلب سارے وہ words تھے اور آپ نے sentences میں put کرنے تھے same اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے words دیے گئے آپ نے ان کو بھی put کر لینا ہے تو اس lecture میں almost same یہ lecture number 9 کی طرف تھا تو اس میں lecture میں بس اتنا ہی تھا i hope کی تینوں lecture آپ لوگوں کو کافی عد تک سمجھ آگئی ہوگی سارا جو ہے concepts وغیرہ جو ہیں اور idea ہو گیا ہوگا کہ اس کو کیسے solve کرنے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو please like کیجئے گا friends سے share کیجئے گا اور guys مجھے آپ لوگوں کی بہت زیادہ support کی ضرورت ہے اور اگر آپ لوگ مجھے support کریں گے تو ہی مجھے idea ہو سکے گا آپ لوگ مجھے feedback دیں گے تو ہی مجھے idea ہوگا کہ میرے lecture آپ کو کس حد تک سمجھ آ رہے ہیں اور میرے lecture سے آپ کے کس حد تک help ہو رہی ہے تو currently feedback لازمی دیا کریں اور ویڈیو کو like کیجئے گا چینل پر ڈیو ہیں تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا thank you so much for watching my video اللہ حافظ